محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدین چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں برکتیں عظمتیں اور رفعاتیں ہیں جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیئے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاہ فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہن جاتا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے سارے سلسلے سارے پروگرام امت کی خیر اور فلاح و بہبود کے لیے ہیں آج بھی جو سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو پروگرام ہے نیک خواتین اس میں نیک بی بیوں کے تذکرے کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے آج ایک بڑی ہی عظیم والدہ کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی اور وہ ہیں ہماری غوث پاک کی امی جان جناب ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیسی زندگی گزاری آپ کا علم کیسا تھا آپ کامل کیسا تھا تقوی پریزگاری کیسی تھی عبادت کیسی تھی قرآن کریم کی تلاوت کیسی تھی اور دین کا جذبہ خدمت کا آپ کے ہاں کیسا تھا اور آپ نے کس انداز سے زندگی گزاری اور آپ کے ذریعے پھر اللہ پاک نے ہمیں وہ عظیم فرد فرید عطا فرمائے عظیم مرد عطا فرمائے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی خدیسہ سر روح ربانی جناب پیران پیر گیارمی والے پیر پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف گیارمی والے پیر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے آپ کے امی جان کے حالات زندگی بھی انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں عمر سعاد رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری دامت امرکات ملالیہ پاکستان زمی کا بینہ کی نگران بھی ہیں تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے ان کے پیارے اور مخصوص انداز میں ہم ذکر والدہ غوث عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ و سلم حضور مائیں تو بہت ہیں دنیا میں لیکن غوث پاک کی امی جان تو واقعہ منفرد ہے بے شک اور کمال زندگی ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار اہم ترین ہوتا ہے میرے غوث پاک شیہن شاہ بغداد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیداشی اٹھارہ پارک کے حافظ تھے اللہ اللہ یہ ماں کا فیضان تھا کیا بات جب آپ پانچ سال کے عمر میں استاذ صاحب کے پاس جاتے ہیں پڑھتے ہیں تعوض یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اٹھارہ پارے پڑھ کے سنا دیتے ہیں تو استاذ کہتے ہیں کہ اور پڑھئے افرمت اتنی یاد جب میری ماں تلاوت کیا کرتی تھی میں ماں کے پیٹ میں تھا میں نے سن کر یاد کر لی سبحان اللہ لیکن غوث پاک تو فیداشی اللہ کے ولی ہے سبحان اللہ مگر یاد رکھئے کہ ایک ریسرچ کے مطابق بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کا لرننگ پیریٹ شروع ہو جاتا ہے اچھا آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں اولاد ہے اور وہ گانے گا رہی ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہے وہ نمازیں چھوڑ رہی ہے وہ بد اخلاقی کر رہی ہے وہ غیبتیں کر رہی ہے وہ چغلیاں کر رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا اثر اس بچے پر بھی پڑے گا اللہ اور میرے غوث پاک کی والدہ ماجدہ جو قرآن پاک پڑھتی تھیں وہ اسے پاک نے دیکھیں یاد کر لیے ہیں کیا شان ہے ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور اولاد پر کیسا اثر پڑتا ہے اللہ اکبر میرے غوث پاک کے والد صاحب کا نام ہے موسیٰ سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نکاح جو ہے غوث پاک کی والدہ سے ہوا یہ بڑا زبردست دلچسپ واقع ہے مختصر ان اس کو ارز کرتا ہوں کوئی سیب کا پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا اب بھوک فاکے تھے آپ نے اٹھایا کھا لیا پھر احساس ہوا کہ کہاں سے آیا کس کا تھا میں نے کھا لیا پوچھے نہیں اب جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس ہم چلنا شروع کر دیا سفر کرتے 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 ایک جگہ پہنچتے ہیں سیب کا باغ ہے ایک درخت قریبے تو اندازہ لگایا کہ اسی کا باہا ہوگا چلے گئے باغ کا آنر کون ہے مالک کون ہے تو ایک بزرگ عبداللہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور اپنی تشویش بتائی نے کہا کہ ایسے تو معافی نہیں ملتی ہمارے باغ کی رکھوالی کرو اتنے اتنے عرصے تک اب غوث پاک کے والی ایک سیب کے بدلے اللہ کی شان اللہ کی نیک بندیں ہم تو بغیر پوچھے چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں اچھا بعض جو عورتیں بھی جو ہے نا جو شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو مثلا کھیرے لیے تو ایک سرکالیاں رکھ دییا گاجر لی تو اللہ کی بندی اول تو اس کا جانا بھی بہتر نہیں ہے احتیاط کرنی چاہیے استقفیر اللہ مجھے یہ بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک عورت قتل ہو گئی تھی وہ کیا واقعہ ہوا کہ وہ صبح صبح دودھ لینے جاتی تھی دودھ لینے کے لیے گئی اور وہاں پر استقفیر اللہ وہ غلط معاملہ بھی ہوا اور بعد میں اس مرد نے اس کو قتل بھی کر دیا پھر وہ شرم کے مارے محلہ بھی بدلائی تو عورتوں کو چیزیں شاپنگ پردہ اور یہ وہ کرنے کے ساتھ شریع اجازت ہے بلا شبہ ہے مگر وہ ایک تو پردے کا وہ معاملہ نہیں ہو پاتا اس کے جو شرائطیں وہ پورے نہیں ہو پاتی اور پھر بے تکلفی اور کیا کیا خیر غوثے پاک کے والی صاحب ایسے متقی تھے اور پھر غوثے پاک کے جو نانا ہے کہ آپ وہ کریں پرخوالی کریں پرخوالی کریں اور جب وہ مدت پوری ہوتی ہے جی تو آپ تشریف لاتے ہیں کہ حضور موفی دے دیں اب تو پورے ہو گئی مدت بھی کہا کہا ایسے نہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو یہ بھی شرط ہے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا ہے وہ بحری اور اندھی اور ہاتھ سے معذور پاؤں سے معذور اللہ 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 اور نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے جب زوجہ محترمہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تو ایک حسین عورت بیٹھی ہوئی پلٹے پاؤں واپس آئے غوثے پاک کے نانا جان نے پریشانی بھاپ لی اور کہا کہ بیٹا میری بیٹی بلکل صحت مند ہے بے عیب ہے میں نے اس کو اندھا کہا اس لیے کہ غیر مردوں پر نظر نہیں ڈالتی خلاف شرابات نہیں کہتی میں نے اس لیے کہا کہ یہ گنگی ہے خلاف شراباتیں نہیں سنتی میں نے اس لیے کہا کہ یہ بحری ہے یہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی ہاتھ نہیں ہلاتی اللہ اکبر یہ میرے غوثے پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تو ہے آپ کا پردہ اور آپ کا شریعت پر عمل کرنا آزائے بدن کا استعبال یہ امانت ہے ہمارے پاس امانت ہے ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم مولی کاٹ دیں ہاتھ کاٹ دیں خودکوشی کرنے والے تو توبہ کریں استغفراللہ بس وہ ارادہ کرنے والے کرنے والے تو پار ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو آزا دیئے اللہ نے ہمیں دیکھیں آنکھیں دیئے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسد یا اللہ نصیب عاشق ہوں گے یہ بات ہوتی ہے غوث پاک کی والدہ رحمت اللہ تعالی علیہ ام الخیر فاطمہ آپ نے غوث پاک کی تربیت کیسی فرمائی میرے غوث پاک کی دنیا میں آمد ہوتی ہے جلان میں اور آپ کا علم سیکھنا ہوتا ہے بغداد میں آپ کا عروج ہوتا ہے بغداد میں آپ کا مزار ہے بغداد میں جو عراق کا ایک مشہور شہر ہے جب غوث پاک والدہ کے پاس اس ارادے سے آتے ہیں کہ امی علم دین سیکھنے کے لئے بغداد جانا چاہتا ہوں تو ماں کیا کہتی کہ بیٹا میرا دل نہیں لگے گا میں بیچین ہو جاؤں گی اپنے لال کو نہیں دیکھوں گی نہیں اس ماں کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد کی محبت پر غالب ہے ماشاءاللہ ہونا بھی یہ چاہیے ماشاءاللہ جان مال عزت آبرو دنیا کی ہر شہ سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہے اس کے حبیب سے محبت ہونی چاہے ورنہ ایمان کامل ہی نہیں ہوگا یہ تو فرض ہے ایمان والوں کو سب سے زیادہ جو شدت والی محبت ہے وہ اللہ باقسے ہی ہونی چاہیے بے شک دیکھیں کہ جو محبت بندے کو رب سے ہوگی محبت کی یہ قسم تو کسی سے بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہی رب ہے وہی رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے اسی نے پیدا کی اللہ خالق کو کلی شہ ہر شہ کو پیدا کی آپ کو مجھے بھی پیدا کیا اولاد کی محبت اللہ رسول کی محبت پر غالب آئے گی تو بربادی ہوگی دنیا آخرت میں تو غص پاک کی والدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائے بیٹا اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی اللہ حکر اللہ حکر کیسی اجازت آپ فرمائی صرف اجازت نہیں ہو رہی تربیت ہو رہی ہے اللہ حکر کہ بیٹا پلٹ کر رہی آنا علم الدین سیکھو سبحان دیکھیں اصل زندگی تو مرنے کی بات کی ہے درست دنیا تو ابھی گئے تو آخرت ہی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اور ساٹھ ستر کے ایوریج دنیا کے اندر تو غص پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم ماں عظیم والدہ سبحان اچھا پھر اجازت تربیت پھر معاونت مدد کیا مدد کی جاری ہے کہ جا نہیں چالیس دینار بھی دیے جارہے ہیں ماشاءاللہ خرچہ بھی دیئے ہیں خرچہ بھی خرچہ بھی دیا واجب اور خرچہ دے کر اس کی حفاظت کے لیے گجڑی میں اندر کی طرف سی بھی دیئے صحیح اور پھر نصیحت بھی کی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ماشاءاللہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا بچوں کی تربیت اس طرح کی جاتی نہیں اور یہ ماں کی تربیت اللہ اس کے رسول کا فیضان سبحان اللہ اللہ کی رحمت خاص میرے غوث پاک بے شک یہ تو پیداشی اللہ کے ولی سبحان اللہ ان کے آنے سے پہلے بشارتیں دی گئیں تھیں سبحان بڑے بڑے عقابرین نے بشارتیں دی تھی سبحان اللہ کا ولی آنے والا ہے اللہ کا ولی آنے والا ہے وہ کہے گا کہ سارے ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم ہے اس کو بڑا مقام و مرتبہ ہے سبحان تو میرے غوث پاک کی والدہ میں دیکھیں اجازت تربیت معاونت نصیحت ماشاء اللہ اور اس شان کے ساتھ اپنے لال کو روانہ کیا سبحان اور سبحان اللہ میرے غوث پاک ماشاء شیخ عبدالخادری جلانی رحمت اللہ تعالی نے راستے میں جب ڈاکو حائل ہوئے اور لوٹا اور جب سردار کے پاس آپ کو لائیا گیا سچ سچ بتا دیا کہ چالیس دینار ہیں اور جب وہ نکالے گئے تو ڈاکو حیران سردار حیران لوگ تو چھپاتے ہیں چیزیں یہ کیو ظاہر کرتا ہے اور جب پوچھا گیا تو کہا امی سے وعدہ کیا تھا سبحان اللہ امی نے مجھے سچ بلنے کا کہا تھا سبحان اور آپ کی سادہ سی گفتگو وہ تیر بن کر داخل ہو جاتی سینا کیا بات اور سردار رونے لگتا ہے کہ اے نوجوان ماں سے تُو نے وعدہ کیا تُو نبھاتا ہے میں اپنے رب سے کیاوئے وعدوں کو وفا نہیں کر رہا اور رو کر کہتا ہے کہ بس تو گوا ہو جا میں توبہ کرتا ہوں سبحان اللہ اور وہ سردار توبہ کرتا ہے سارا گروہ ڈاکووں کا توبہ کرتا ہے لوگ لوٹی بھی چیزیں واپس کرتے ہیں اور میرے غوث پاک کی سچ بولنے کی برکت سے جو تربیت ماں کی تھی یہ ڈاکووں کا گروہ یہ ولیوں کا گروہ بن گیا یہ ڈاکووں کی جماعت جو تھی یہ اکابرین اور بزرگوں کے گروہ میں آ رہا ہے سبحان اللہ دیکھیں یہ ماں کی تربیت اچھا مزید پھر غوث پاک کی والدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب غوث پاک بغداد پہنچ گئے تو پیچھے سے بھی آپ خرچہ بھیجا کرتی تھیں ما شاء اللہ یہ بھی تراکیب ہو آپ بھیج بھی دیں اور پھر پیچھے بھول نہ جائیں بھولیں نہیں خودشانہ کے ناظرین دیکھیں والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو دین پڑھنے کیلئے بھیجا بھی اور لوازمات بھی ساتھ دیئے یعنی ظاہری لوازمات بھی دیئے خرچہ انعیت فرمایا باطنی لوازمات بھی دیئے تربیت کر کے بھیجا واقعی اور پھر اس تربیت کا کس بڑے پیمانے پر فائدہ ہوا کتنے بڑے لیول پر فائدہ ہوا کہ لوگ توبہ کر کے لوگوں کو تنگ کرنے سے باز آئے اور انہوں نے پھر یوں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا لٹنے والوں کو فائدہ ہوا ڈاکوں کے بعد ان کی آنے والی نسلوں کو فائدہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تربیتوں کو لینے سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے حضور غوث پاک کی بھوپیزان کا بھی تذکرہ کریں بھائی سبحانہ اللہ میں کرنے لگا تھا کچھ مزید ارشاد ہو جائے مہینہ بھی گیرمی شریف کا ہے ہاں جی اسی نسبت سے ذکر غوث اعظم کی کیا بات ہے غوث پاک کی والدہ ماجدہ حسینی سےید ہے سبحان اللہ آل رسول ہیں ماشاءاللہ غوث پاک کے والدہ حسنی ہے غوث پاک کی والدہ حسینی ہے حسنی حسینی ہیں میرے غوث پاک نجیب طرفین مجموع البحرین دونوں دریاؤں سے آپ کو فیض مل رہا ہے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیضان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہے ان دونوں کے بابا جان مولا علی مشکل کشا کا فیضان ہے اور سب کے پاس جن کا فیضان ہے فیضان مصطفیٰ بھی میرے غوث پاک کو حاصل ہے اور غوث پاک کی فپی جان اللہ اللہ یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ غوث پاک کا سارا گھرانہ اولیاء کا گھرانہ غوث پاک کی جو فپی صاحبہ ہیں ان کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ جلان میں قہص سالی ہوئی قہص سالی مینز کیوں پہلے نظام کو ٹیو ویل کا اور اس کا نہیں تھا بارش پر فصلے ہوتی تھی بارشیں نہیں ہو رہی لوگوں نے نمازِ استسکہ پڑھی بارش کی طلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی جاتی نمازِ استسکہ کہتے ہیں اس کو بارش پھر بھی نہیں ہوتی اب یہ خوش عقیدہ لوگ تھے اللہ کی ولیہ کے پاس آگئے بے شک سیدہ امی آئیشہ اب لوگ جو ہیں نا غصے پاک کی پھپی صاحبہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں ان کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں بارش کی دعا فرما دیجئے اللہ والوں کے رنگ ہوتے ہیں انداز ہوتے ہیں عشق بھرے اللہ سے محبت والے تعلقات ہیں ان کے آپ کیا کرتی ہیں گھر کے سین میں جھاڑو دیتی اللہ اکبر غصے پاک کی پھپی تو جھاڑو دیں اور ہماری اسلام بہنیں کہیں گے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں اچھا جھاڑو دیا اور پھر کیا کہا یا اللہ میں نے جھاڑو دے دی تو چھڑکاؤ فرما دے حق سبحان اللہ تھوڑی دیر ہوئی اور برسن ہارے رمجم رمجم ہو گیا اور بس لوگ واپس لوٹے اور پانی سے بھگ گئے سارا جیلان خوش حال ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور خصوصا ہماری اسلامی بہنیں ہماری ماں بہنیں غور کریں زندگی ہو تو ایسی کہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے یہ کیسا فائدہ ہے کہ خیر الناس میں ینفع الناس لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے آپ کی وجہ سے لوگوں پہ رحمت نازل ہوئی آپ کا عمل کیسا تھا کردار کیسا تھا تو ایسی زندگی گزاریں کہ ہمیں تو فائدہ ہو ہی ہم اللہ پاک کے فرما بردار بنے ہی بنے تو دیگر کو بھی فائدہ پہنچے کیونکہ جس طرح گناہ کرنے سے دائیں بائیں نہوستیں جاتی ہیں نیکیاں کرنے سے برکتیں بھی بھیلتی ہیں جناب سجدنا خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الاخی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ حاضر ہوئے حضور بارش نہیں ہو رہی تو آپ نے امی جان کے دپٹے کا ایک دھاگہ لے کر دعا کی کہ مالک و مولا اس دھاگے کی برکت سے دعا کرتے ہیں وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں بارش حطا فرما یہ اس تیری نیک بندی کے دپٹے کا دھاگہ ہے کہ جن کا آنچل کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسی وقت بارش نازل ہو گئی تو یہ اولیاء کرام کی زندگیاں کمال ہیں اللہ پاک کی جو ولیات ہیں نیک بیبیاں ہیں ان کی کمال زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اسلامی بہنوں کو ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے آئیے اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے میں احمد علیہ السلام ترمدینہ قبعہ مسئل میں پڑھتا ہوں نگرانے پاکستان ماجی محمد شاہد تاریخی باردہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم وہ سے پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں وہ کیوں نہیں مدد مانگ سکتے بھئی ضرور مدد مانگ سکتے ہیں امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ اس میں ان جیٹیل بتفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ امیر علیہ السنت نے اس کا جواب دیا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتا ہے اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی مدد کرتے تھے مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ والے مدد کرتے ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک عورت غوث پاک کی مرید ہوئی ایک غلط آدمی اس کی طرف مائل ہوا ایک دن وہ عورت کسی ضرورت کے تحت کسی پہاڑ کی طرف گئی اس غلط آدمی کو پتا چل گیا بدماش تھا وہ نہیں وہ پیچھے ہو گیا اور اس کا ارادہ اچھا نہیں تھا جب اس نے غلط ارادے سے آگے بڑھنا چاہا عورت کو پتا چل گیا جو کہ غوث پاک کی مرید تھی نے غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کی الغیاس یا غوث عظم الغیاس یا غوث سکل ان کا مطلب ہے جنوں اور انسانوں کے مدد کرنے والے غوث کا مطلب بھی مدد کرنے والا ہے سبحان الغیاس یا شیخ محیدین الغیاس یا سید یا عبدالقادر میرے غوث پاک وضو فرما رہے تھے اپنے مدرسے میں اللہ والے مدرسے بناتے تھے اور چلاتے تھے وہ پہلے پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے ماشاءاللہ آپ وضو فرما رہے تھے اور یہ اللہ کی عطا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں دور سے دیکھ بھی لیتے ہیں اپنی آواز بھی پہنچا دیتے ہیں اور اپنے ماننے چاہنے والوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں غوث پاک نے اپنی مرید عورت کی فریاد سنی اپنی کھڑاؤں جو ہے وہ اچھا لی کھڑاؤں لکڑی کے چپل صحیح اب وہ کھڑاؤں جو تھی اس نے جا کر اس بدماج کی پٹائیں شروع کی سبحان اللہ جو دست درازی کرنا چاہتا تھا استقفیر اللہ یہاں تک کہ وہ بدنصیب مر گیا وہ اللہ اکبر اب وہ عورت غوث پاک کے مبارک چپل لے کر بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جتنے لوگ موجود تھے نا ان سب کو اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا سبحان اللہ سبحان اللہ شیر سنو بڑا پیارا سن مدینہ مدینہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غات اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غات اعظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غات اعظم کہا ہم نے جس وقت یا غات اعظم کہے کس سے جاکے حسن اپنے دل کی کہے کس سے جاکے حسن اپنے دل کی سونے گون تیرے سیوہ غات اعظم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ امارے ایمان کی سلامتی کا تفاہ ہمیں عطا فرمائے آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں بچے اور صحت میرا نام ڈاکٹر محمد نئیم ہے اور میں بہاولپور میں ایک سرکاری ہسپٹل میں چلین وارکنگ چارج ہوں آج ہم بچوں کے پیٹ کے درد کے متعلق جو ہے ایبڈامینل پین اس کے متعلق کچھ معلومات آپ کو دیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ بچوں میں پیٹ کا درد کیوں ہوتا ہے اور کس جگہ پر پیٹ کا درد ہو تو کون سی بیماری ہو سکتی ہے دوسری نمبر پہ ہم جو ہیں آپ کو بتائیں گے کہ اگر اس طرح کا پیٹ کا درد ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں تیسری بات ہم گھر میں کیا مجیز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کا درد کم سے کم ہو آج کل بچے اکثر پیٹ کے درد کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں تین سال سے لے کر بڑی عمر تک کے بچے شامل ہیں اکثر پیٹ کا درد وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ میدے والی جگہ پر اپیگیسٹک پین بتاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں والدین کمپرینٹ کرتے ہیں کہ بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے بچہ جو ہے فراک لینے سے ریلیکٹنٹ ہے دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ جیسے کھاتے ہیں اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے دن بڑھتا جا رہا ہے یہ اصل میں میدے کا ہی درد ہے اور اس کی وجہ مختلف بزار کی چیزیں کھانے کی مثال کے طور پر پاپر سرانٹیا چوکلیٹس یا چنگ فوڈز بہت ساری چیزیں پیزاز وغیرہ ساری چیزیں یہ بچے کے نظام کو اپسٹ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے اپیگیسٹک پین میدے کا درد شروع ہو جاتا ہے دوسرا جو درد ہوتا ہے بچوں کو وہ لور اپڈامن میں یا پورے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ کامن وجہ جو ڈیویلپنگ گنٹریز ہیں اس میں ورم انفیسٹیشن کے وجہ سے پیٹ میں کیوڑوں کا ہونا اس کی وجہ سے یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ جنرلائز سا ہوتا ہے اور جب ہم بچوں کو ڈی ورم کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے تیسرا بچیوں کے اندر جو پیٹ کا درد ناف کے نیچے ہوتا ہے اکثر وہ جو ہوتا ہے وہ یو ٹی آئی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پشاپ کی نالی کی انفیکشن اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں بچیوں کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ جو ہے جب پشاپ کرتے ہیں تو تکلیف سے آتا ہے یا جلن ہوتی ہے تو اگر اس کا پروپر علاج کرائے جائے تو وہ دلد ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بچیوں میں پیریادی پیریٹس کے درمیان یہ پین ہوتا ہے اور دیفنیٹلی جیسی وہ پیریٹس ختم ہوتے ہیں تو وہ بڑی بچیوں میں وہ پین ختم ہو جاتا ہے دیگر جو پین کی وجہ آتا ہے وہ اگر امبلائکس کے پاس یعنی ناف کے پاس یا رائی ٹیلی اکفوسے میں جو ناف ہے اس سے دائیں طرف نیچے کی طرف ہو تو وہ سرجیکل پین اپینڈیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اگر بائیں طرف ہو تو آنتوں کی انفیکشن ہو سکتی ہے اور پورے پیٹ میں بڑی وجہ جو درد کی ہے وہ نظام انہزام یعنی کہ باول کا پرابلم یا آنتوں کا مسئلہ آسان لفظوں میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے گیسٹو انٹیسٹس جس طرح اوٹیاں موشن ہو اس کے اندر یا خالی جو ہے آنتوں کی انفیکشن ہو اس میں بھی ہو جاتا ہے اس طرح ٹائ فائٹ فیور میں بھی بچے جو ہیں پیٹ کی درد کا شکایت کرتے ہیں اگر فلینکس میں ناف کے دونوں طرف بائیں طرف اگر کوئی درد ہو فلینکس میں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے خدا نہ خواستہ گردے کا درد ہے بچوں میں بہت کم ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پینکریائٹریٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جانڈیس ہو تو لیور کے بڑھنے کی وجہ سے بھی پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے بعض اوقات پیٹ کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پیٹ میں درد ہوتا ہے جیسے مگرین ہے دردش کا اس میں بعض اوقات بچے پیٹ کے درد کا بھی شکایت کرتے ہیں اسی طرح اگر کان کی انفیکشن ہو تو اس میں بھی پیٹ کا درد ہو جاتا ہے تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنے چاہیے کہ بعض اوقات خالی پیٹ کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو ہے باہر کسی جگہ انفیکشن ہو تو پیٹ کا درد کے ساتھ بچہ پریزنٹ کرتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لنف نوڈ ہوتی ہیں گلٹیاں جیسے ہمارے گلے میں ہوتی ہیں اگر ان کی انفیکشن ہو جائے پیٹ میں تو پھر بھی پیٹ کا درد ہوتا ہے اس کی وجہ خوراک بھی ہو سکتی ہے جو کہ الرجی کر رہی ہے یا ایسا پانی جو ساف ستر آڈاؤ اس کی وجہ سے بھی لنف نوڈ بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات ٹوبرکلوسس کی وجہ سے بھی ٹی بی کی وجہ سے بھی گلنف نوڈ بڑھ جاتی ہے تو یہ کامن وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تو اگر بچے کا پیٹ کا درد فوری طور پر شروع ہو اور بہت شارک ہو اور اس کے ساتھ وومیٹنگ الٹی وغیرہ الٹی آ جائے اور بچے کی بخار ہو جائے تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر اس سے رجوع کرنا چاہیے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے گھر کی لوکل دوائی بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے اسی طرح اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ الٹیاں زیادہ آ رہی ہیں اور موشن بھی آ رہے ہیں یا پوائزننگ کا خطر ہے تو اس ٹیم بھی بچوں کے کاٹنے سے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کو آپ پیٹ کی کرنا اور اس حالت میں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یہ بہت تیز پینا تھرابنگیاں کہ ہم خوراک ہوم میٹ چیزیں بچوں کو دیں اور یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں جو پاپڑڈ ہیں یا سلانٹیاں ہیں یا چوکلیٹس ہیں ان کو منیمائز بلکہ ختم کر دیں گھر میں جو چیز بنا کے ہے دینی ہے وہ دینے زیادہ میرچ مسائلہ والی چیبہ داری چیزیں یا گھی والی چیزیں ان سے ہم پریز کریں دوسرا سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا میگرین کے وجہ سے اس فیکٹر کو بھی کم کیا سکتا ہے دوسرا اگر بہت زیادہ کھانا کھا لیا جائے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا مختلف قسم کی چیزیں ہر بات کھانے سے بھی پیٹ میں جائے سے اس پہ بھی کنٹرور کریں بچوں کی حیبیٹس اچھی کریں پراپر ٹائم پہ ان کو خوراک دیں گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں اور صاف پانی دیں جنت خدا سے پائیں گی سب نے کبھی بیا اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا ڈاکٹر صاحب کے اچھے مشوروں کو ان پہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے حضور خوشحال گھرانا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جنت خدا سے پائیں گی سب نے کبھی بیا اس میں یہ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ اولاد اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے بڑا ہم کردار ہیں بڑا ہم کردار ہیں اب دیکھیں کہ جب آپ چھوٹے تھے جب تو ماں نے باپ نے پالا پوسہ باپ نے دن رات محنت کی سر بھی گرمی گرداش کی سر میں در تھا پھر بھی کام پہ چلا گیا پیڑ میں تکلیف تھی پھر بھی کام پہ چلا گیا کبھی ملٹی ویٹیمن کھا کے جا رہا ہے کبھی پین کلر کھا کے جا رہا ہے تاکہ ہمارے بال بچوں کا خرچار چلتا رہے اچھا ماں نے نیندیں قربان کر کر کے تجھے پالا ارے اب تو تو سمجھدار ہو گیا نا بھائی دیکھ لے کہ ماں کی طبیعت کیسی ہے فرمایشوں کا سلسلہ نہ رکھ اب تو دیکھ کہ باپ بوڑا ہو گیا اپنی فرمایشوں کو چھوٹا کر یار کم کر بھائی اپنی توقع کم کر اور کب تب باپ کماتا رہے گا پھول آنا تو کمائی کرنا بلکل تو کمائی کرنا ماں باپ کی اور اسی طرح بچے اور بچیاں چھوٹے موٹے گھر کے کام تو کر سکتی چھوٹی بچی ہے سمجھدار ہے ماں کے ساتھ سبزی بنا سکتی ماں کے ساتھ سبزی دھو سکتی برطن دھو سکتی کوئی اپنے ہاتھوں سے کوئی آٹا بھی گھون لے ماں کو چائے بنا کے دے دیں امی چائے پینی ہے ارے ہونا یہ چاہی ہے امی چائے پلا دوں بیٹا کہنا کہ امی چائے پلاوں ماشاءاللہ امی کپڑے آپ کے دھونے والے ہیں کوئی یوں ہونا اچھا اب کون سا کوئی ہم نے کوئی دھوبی گھاٹ پہ جا رہا ہے بھائی ہم نے کون سا آپ کوئی ڈنڈے کے ساتھ کپڑوں کو کوٹنا ہے واشنگ مشینیں ڈالنے اور بٹن چلانا ہے پاورڈر ڈالیں اس کے اندرلوجی کام ہو گیا اسی طرح والد صاحب ہیں والدہ ہیں گھر کے جتنے میمبر ہیں بڑے بہن بھائی ہیں چھوٹے بہن بھائی ہیں بڑوں کا عدب احترام آپ 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 جناب جی بھائی جی بھائی جان یہ ناز رکھے نا اور جو چھوٹے چھوٹوں بری بھی شفکر جب ہم چھوٹے تھے بڑے ڈانٹتے تھے تو دل ٹوٹتا تھا نا تو اب اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم چھوٹوں کو ڈانٹیں گے تو ان کے بھی دل ٹوٹیں گے تو نرمی نرمی شفکت محبت تو کچھ باتیں جو فلفورز ہیں اسی طرح کھانے کھانے کے معاملے میں نخرے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یہ بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اسی طرح کپڑے پرانے ہو گئے ارے گزارہ کرو ایک دوسرے بہن بھائی کی شکایتیں بعض ہوا کرتے ہیں امی اس نے یوں کر دیا پھر امی کو غصہ آئے گا دل دکھے گا حترل انکہ ہم دیکھیں برداشت کرنا چاہیے نہیں برداشت ہوتا تو شکایت کرتے ہیں اچھے انداز سے وہ بھی لپاک رحمت فرمائے کرو آمین 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 اللہم آمین ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کے آخر میں ہم کچھ بتاتے ہیں آپ کو کہ اسلامی بہنوں کے جو آٹھ دینی کام ہیں ان میں کیا کیا کوششیں ہیں تو اس دفعہ آپ کو بتاتے ہیں اسلامی بہنوں کے جو مدرسات المدینہ لگتے ہیں جن میں اسلامی بہنوں کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے بہنی بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو اس میں ماشاءاللہ ماہ اکتوبر میں کراچی ایسٹ ملیو قرنگی زون انہوں نے پہلی پوزیشن جو ہے وہ لی ہے اور اسی طرح دوسری پوزیشن ہمارے کراچی ساؤت سنٹرل زون ون کی ہے تیسری پوزیشن کراچی ساؤت سنٹرل زون ٹو کی ہے چوتھی پوزیشن ہیدراباد زون اور پانچ میں کراچی ایسٹ ملیر قرنگی زون ٹو کی بتائی گئی ہے اللہ تعالی ان سب کو جدائے خیر دے دعا فکر امین امین اللہ تعالی اور برکت دے بکیہ زون بکیہ کابی نبی احمد کریں اللہ پاک رحمت فرمائے اچھے چنیوتوں کے ساتھ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی قول فرمائے اللہم آمین محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں